ہم وزارتوں کو تعریفی اسناد اور سزا اور جزا کے عمل کی بات کر رہے ہیں اور ویسے تو زندگی کا بھی یہی اصول ہے سزا اور جزا آپ کو بتائیے یہاں ایک بلڈنگ بلوکس ہمارے ایمان کے بھی ہاں پہلے مطلب بیتنا سیریس نہ کریں مذہر خوف زیادہ ہی ہوگی اسے آج ہی سارے فیصلے ہو جانے ہیں ہم صداقت علیہ عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں ہمارے صد موجود ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے بڑی اچھی بات ہے عباسی صاحب جزا ملنی چاہیے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے لیکن وزیراعظم نے بھی کل تذکرہ کیا کہ جناب سزا اور جزا کا ایلمنٹ ہوگا تو اور لوگ بہتر پرفارم کریں گے تو سر جزا تو ہم نے دیکھ لی سزا کا بھی کوئی ارادہ یا کوئی پلان ہے یا کوئی میکنزم ہے وزیراعظم صاحب کے پاس آپ کے پاس کوئی خبر ہے جی بہت شکریہ آپ دونوں نے صبح صبح بلایا دیکھیں آپ کو بہت آپ تو بڑی تنقید کرتے تھے کہ جی کانسٹنٹ اب دیلی ہے اتنے آئی جی بدل گئے اتنے چیف سیکریٹری بدل گئے اتنے وزراء بدل گئے لیٹلی آپ لوگ انہیں میڈیا نے بڑی ہمارے شہزاد اکبر صاحب کے منسٹری چھوڑنے پہ بڑا مطلب ظاہرہ آپ نے کرتے سائز بھی کیا تو دیکھیں نا تین کرا کی کٹیگریز ہیں ایک ہیں جو آؤٹسٹیننگ ہیں اور یا ٹاپ ہیں دس اس کے بعد ہیں جن کی کارکردگی تسلی باقشیہ یا اباب سیٹسفیکشن لیول ہے اور اگر جن کی قابل ستائش جن کی کارکردگی نہیں ہے ان کو بدل دیا جاتا ہے یا اگر ان کی پرفارمنس کسی ایک جگہ پہ ٹھیک نہیں ہے تو دوسری جگہ پہ جاتی ہے یہ تو ایک چیز ہے لیکن آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ خاندانوں اور ایک ٹبر کے نظام سے نکل کے ہم کسی کارپرٹ کلچر میں کسی پرفارمنس آرڈٹ کے سسٹم میں آئیں جو ان در لانگر رن اس سے بہت اچھی چیزیں نکلیں گے لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم کر رہے ہیں اپریشیٹ باشی صاحب پلیز ڈونٹ گیٹ اس روانگ ہم اپسلوٹلی اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن وہ two sides of the coin یا story یا جو بھی آپ کہنا چاہیں تو جزا تو ہو گئی اپریشیٹ بھی ہو گئی اور بہت اچھی we will not right now debate on deserving ہے نہیں چلیں وہ تو بہت سے لوگ کے opinion ہو سکتے ہیں سزا کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہنے تبدیل کرنا سزا ہے تو یہ یہ this is enough یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہوگا یا کچھ اور پلان ہے اویس اتنی بڑی سیرمنی ہوئی ہے جن کو ریوارڈ کرنا تھا ان کے لیے تو بہت اچھا ہوا تو جن کو نہیں کرنا ان کے لیے کیا ہوگا دیکھیں ایک political setup ہے political party ہے اب کوئی dictatorship تو ہے نہیں تو ظاہر ہے لوگ اگر elect ہو کے اگر میں ایک لاکھ سینٹیزار vote elect لے کے elect ہوا ہوں تو ظاہر ہے میری ایک میری پوری collective respect ہے اور میری ایک میں لوگوں کو represent کر رہا ہوں تو اگر کسی کو منسٹری سے ہٹا دیا جاتا ہے یا اس سے منسٹری تبدیل کی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک لحاظ سے کیونکہ highest یہ ایک level آپ کی ملک میں governance کا عوضہ یا کسی بھی عوضہ کا ہوتا ہے تو کسی سے یہ عوضہ واپس لے لینا میرا خیال ہے یہ enough سزا یا جزا ہے اور بہت سارے لوگ آپ کہہ رہے کہ عوضہ واپس لینا embarrassing ہوتا ہے یہ تو ہوتا رہا ہے in the past یہ تو نہیں وہی ہے نا آپ جن کی satisfaction نہیں تھی یا جن کے بارے میں کوئی question mark تھا یا کوئی افواہ تھی یا کوئی الزام تھا ان کو تو فیل فور بدل دیا گیا آپ کیوں چاہتے کہ میں ان کے نام لے کے اپنے دوستوں کو نراز کروں نہیں نہیں چلیں آپ صبح صبح اپنے دوستوں کو نہ نراز کریں اچھا ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اباسی صاحب climate change وزیر آزم کے دل کے بڑا قریب ایک موضوع اور پہلے دن سے اس پر بات کرتے رہے ہیں معیشت خزانہ اگر پہلے top 10 میں نہیں ہے climate change top 10 میں نہیں ہے توانائی top 10 میں نہیں ہے جو پانی والے مسائل ہیں آبی وسائل کی وزارت ہے وہ top 10 میں نہیں ہے اطلاعات top 10 میں نہیں ہے اگر دفاع top 10 میں نہیں ہے تو پھر یہ پھر تو یہ automatically performance پر سوال نہیں اٹھیں گے خارجہ اگر top 10 میں نہیں ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو پھر تو performance پر سوال اٹھیں گے تو بہتر performance کا جو دعویٰ ہے وہ تو یہیں بھی تھوڑا سا ڈاما ڈول ہو جاتا ہے دیکھیں آپ ایک political perception کی بات کر رہے ہیں performance perception کی بات کر رہے ہیں جب یہ جبکہ یہ scientific طریقے سے خالی منسٹر کی کارگرگی نہیں پوری منسٹری کی پورے division کی کارگرگی ایک performance کی کیا ہوتا کی performance indicator KPIs کی بنیاد پر کیا گیا کہ ان کو task دیئے گئے اور ان task کو scientifically mark کیا گیا اور اس کے مطابق یہ report دی گئی ہو سکتا ہے آپ کا یہ جو یہ ایک criticism کا part ہے یہ constructive criticism ہو کہ in the longer run ایک political perception کا بھی KPIs ڈال دینا چاہیے کہ ایک منسٹری ہے اس کی importance کتنی ہے public کے لیے ملک کے لیے overall society کے لیے تو اس کو زیادہ weight دے دیا جائے تاکہ اس کی تھوڑی performance بھی یا جو KPIs انہوں نے choose کیے ہوں گے ان کی base میں ایک بڑا KPIs perception index یا اس کی importance کا weight کے مطابق بھی ہونا چیئے لیکن at the moment انہوں نے scientifically اس کو کیا اور جو جو کوئی منسٹری 11 یا 12 نمبر پہ آئی یہ اس کو فرض کر لینا کہ وہ fail ہو گیا یہ غلط ہے اگر کوئی مدد پچانس فیل نہیں تو تسلی بکش ہم سترویں نمبر پر معیشت کی بات کر رہے تھے خزانہ کی اس لیے ذرا پریشان تھے گیارویں بارویں کی نہیں مراد سعید صاحب کی performance سے نمبر ون ہے تو عباسی صاحب کی رائے آپ لینا چاہتے ہیں بلکل عباسی صاحب رائے ہم آپ کی اس طرح لینا چاہ رہے ہیں کہ کچھ indicators یا parameters جن پہ base کی رہی ہے یہ performance obviously کوئی point system تو ہوگا تو اس میں کوئی indicators بتا دیں کہ جیسے کیا دیکھ رہے تھے آپ کہ کتنے چلے پچھلا کتنے چھ مہینے کی performance سال کی performance کچھ indicators بتائیے دیکھیں آپ جیسے مراد سعید جو نمبر ون پہ آئے ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ 218 عرب روپے انہوں نے بچائے ہیں from different آپ کی جو ان کا جو tendering process ہے اس کو انہوں نے digitalize کیا اور اس کے علاوہ جو ان کے تھےکے تھے جیسے motorways کے جو تھےکا دس لاکھ کا تھا وہ دو کروڑ کا گیا ہے ایک تو ان کی income جو منسٹری کی جو income ہے وہ بڑی ہے جیسے postal services میں انہوں نے اس کا scope بھی بڑھایا اور اس کو deficit سے اس کو اس پہ balance پہ کر دیا یا surplus پہ کر دیا اس کے علاوہ austerity کا measure تھا کہ کس کس منسٹری نے کتنے کتنے پیسے اخراجات جو قوم کے بچائے تو آپ سمجھ لیں اگر کوئی دو سو عرب روپے بچاتا ہے ملک کا تو دو سو عرب سے چار بڑی motorways بن سکتی ہیں تو میرا خیال ہے this is something remarkable تو اس سے پہلے تو یہ ہے نا کہ کوئی ایسا mechanism میں نہیں تھا اگر آپ مجھے کہیں گے سانیا نشتر کا تو سانیا نشتر کی appreciation پوری دنیا سے آئی ہے حساس پروگرام کی اور خاص کا جو cash grant دیا گے اس کی شفافیت کی اور اس کی non-political distribution کی we certainly get it sir بھائی sir thank you so much for explaining to us یہ بڑا اچھا system ہے اور آپ نے اچھا explain بھی کر دیا ہے بکوز we wanted to know کن basis پہ یہ decision ہویا ہے اب لوگ agree کریں کچھ لوگوں سے نہ کریں that's another story but the system is good and it should be implemented تو good on you thank you for your precious time and a very good morning to you sir thank you Abhasis sab Abhasis sabfud بھی بیزی ہو گئے تھے ویسے تو